محسن مناظرین حق اور باطل کی دنیا کے سلسلہ میں یہ چوت سی ویڈیو ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ حق پر چلنے سے دل کو سکون اچمنان نصیب ہوتا ہے سینے میں تھندک نصیب ہوتی ہے اور اس کے خلاف باطل بطل چلنے سے یا نافرمانی کرنے سے دل میں گناہوں کی تپس قیدہ ہوتی ہے اور دل کو کبھی سکون اچمنان سنی ہوتا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلی سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحبی اتماعی اما بات محترم ناظرین آج ہر شخص جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ہے اس کوشش میں ہے مجھے سکون اچمنان حاصل ہو جائے مجھے قلبی طور پر ایک سکون ہو آرام ہو اور مجھے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو اس کی ہمیشہ یہ پوش ہوتی ہے کہ زندگی سکون و آرام سے گزر جائے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو کسی طرح کوئی مصیبت نہ ہو اس کے لئے وہ طرح طرح کی طریقے سماع کرتا ہے لاؤٹی دعائیاں بھی سماع کرتا ہے اور بہت کام کرتا ہے تو زندگی میں سکون اچمنان کا ہونا ایک اونیاتی چیز ہے یورپی مبارک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ یہ ہے وہ سکون کیوں نے سکون نہیں ملتا سکون کی طرح میں وہ بڑی بڑی ملیسن اسماع کرتے ہیں اگر پھر بھی ہونی یہ شکیت ہے کہ یہ سکون آس نہیں ہے اگرچہ ہمارے پاس دنیاوی دیارت سے حد چیز موجود ہے مگر کل بھی سکون نہیں ہے کچھ ایسا قبل اخبارات میں خبر شاہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے یورپ کسی شہر میں اجتماعی طور پر خودکشی کر لی سکون لوگ تھے تو انہوں نے ایک تحریر چھوڑی جس میں انہوں نے اپنی خودکشی کی وجہ بیان کی تھی اس میں دکھا تھا کہ ہمیں دنیاوی دیارت سے سالو سمان کی کسی بھی طرح کم ہی نہیں تھی ہمارے پاس سب کچھ تھا پیسہ بھی تھا اور رہنے کے لیے اچھا مکان گاڑی وغیرہ بندرہ ہر چیز موجود تھے وگر ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ میں پہلا کسی لی کیا گیا تھا ہمیں دنیا میں کیوں آئے تھے لہذا ہم آ رہے ہیں تو خودکشی کی وجہ یہی ہمیں بیان تھی کہ ہمارے پاس کسی طرح کی کم ہی نہیں تھی دنیا جو سالو سمان کی مگر ہمیں کلبی سکون میسر نہیں تھا اتمنان میسر نہیں تھا ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو دین سلام میں ان تمام واقعوں کا موجود ہے اس کے مقتصر سی مثال یہ ہے جس طرح کوئی موجود کوئی مشین جیورہ ایجاب کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک انسکشن کا پرچہ آٹا ہے بھئی آپ اگر اس طرح سے مشین جیورہ چلائیں گے تو یہ صحیح طور پر چلے گی اپنا کام صحیح طور پر کرتی رہے گی فٹ رہے گی اور اگر آپ اس کے شراب چلائیں گے اس میں نقص پیدا ہو جائے گا اور یہ مشین ری خراب ہو جائے گی بہین ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس مشین ری کا مدر ہے اور اسی طرح جان جائے کہ اس مشین ری کو اس طرح چلائے جائے گا اس طرح مار کیا جائے گا تو یہ مشین ری صحیح طور پر کام کرتی رہے گی فٹ رہے گی اس کے خلاف چلا جائے گا تو پھرز میں نقص پیدا میں خطرہ ہے اور یہ مشین ری جائے خراب ہو جائے گی اس کو چلانے کا طریقہ انسان کی مشین ری کو یہ بتایا گیا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک آہین ہے طریقہ کار ہے اس کا جنہی کہ انسکشن کا کتاب چاہے کہ بیعا پر اس پیسے چلانا ہے پھر یہ صحیح چلے گی یعنی اس کو پیدا کرنے کا مقصد بنانے کا مقصد اللہ طرح کی عبارت ہے اور عبارت وہ دین اسلام کے مطابق کی جائے گی اشارت باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان آئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پکڑتے ہیں سکونہ سے رکھتا ہے اللہ بلکل اللہ تتمین ورکلو فرمائے جان لو آگا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے یعنی یہ قرآن پاک میں واضح اعلان ہے اس مجد کا اس خالق کائنات کا جس انسان کو بنایا ہے کہ آگا ہو جاؤ جان لو اس حقیقت کو دیکھ لو کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو انسان کے دل کو سکون و چین اور قرار بھی لے جاؤ اور یہ آگمائے شدہ بات ہے آپ دیکھیں جو روح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں ہاتھی شامل ہے الحمدللہ لا الہ لا الہ اللہ سبحان اللہ یعنی جو بھی کنمہ کہا جائے گا اللہ کا ذکر ہے اسی طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نماز روح اللہ جو بھی اسلامی عبادات ہیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں اب آپ دیکھیں آپ یہ چیک کرنے کا مسئلہ ہے دیکھیں کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے تصویخ پر کوئی صبحان اللہ پڑا ہے اللہ یعنی جو اللہ پڑا ہے تو آپ کے دل کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے اسی طرح ہم نماز پر مسئلہ دیکھیں کہ لوگ بارش ہو رہی ہیں کیچر ہے گلیوں میں مگر نماز کی طرف دوڑتے ہیں تو یہ اپنے نماز نہیں چھوڑی برستی گوری میں بھی مسلمان نماز طرف دوڑتا ہے تو میں نماز کرنے پڑھ لوں میرا فریضہ قضاء نہ ہو جائے سوال یہ کہ اسے پسچس نے وجود کیا کہ وہ نماز پڑھے اور ایک مرید جو بستر مرد پر پڑھا ہے وہ یہ کہتا ہے تو بھئی مجھے نماز پڑھا میں نماز پڑھنی ہے اگر بور یہ سکتہ تو لیک کر بتاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے چاہے وہ اٹھ کر بیس کر نماز پڑھے چاہے وہ لیٹا و اشارے سے نماز پڑھے اسے نماز پڑھ کے ہی چین آتا ہے بغیر نماز رسیہ سکون نصیب نہیں ہوتا دیکھیں یہ کیسا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے آگے چکنے کے ایسا طرف اور جذبہ ہے اسے سے بغیر چین ہی آتا اور اسے نماز سے ہی سکون و قرار بیتا ہے یہ عبادات مثال ہے آپ دیکھیں گے حج کا تھوڑا سا وصلہ بیانت کا دوں کہ پوری دنیا سے لوگ حج کیلئے آتے ہیں اور انہیں کو اس بات پر مجیون نہیں کرتا خوری جاتے ہیں انہیں حج کرنا ہے اور جب وہ بیتراشی کو دیکھتے ہیں انہیں ایک طرح کا خاص طرح کا سکون ملتا ہے جس کے متراشی ہیں میں اب یہ کر رہا تھا کہ حج پر چلنے سے دل کو سکون و چمنانسی ہوتا ہے اگر کوئی جج کو قاضی صحیح فیصلہ کرتا ہے اسے ٹھندک محسوس ہوتی ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اگر وہاں جانی خدمت کی جائے گی ان کی دعائیں لی جائیں گی تو انسان کو ایک سکون ملتا ہے قرار ملتا ہے الحمدللہ میں نے وہاں جانی خدمت کی ہے اور ملتواری ہے اسی طرح وہ کاروبار کرتا ہے کون بھی کاروبار کرتا ہے اسلامی سنوں کے مطابق اس نے ڈھوکہ دے ہی نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ بلد بیانی نہیں ہے یہ صحیح طریقے سے جو کام کرتا ہے تو اسے سکون آشرتا ہے اسی طرح کوئی آنمی سروس کرتا ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی اسی طرح سے جان دیتا ہے تو اسے سکون چلانا چلتا ہے اگر اس میں یہ جنی فطری بات ہے اگر اس نے اپنی ڈیوٹی کو سہی طرح سے انجاب نہیں دیا اپنے اوقات میں اس نے کوئی اور کام دیئے اسے فطری طور پر ایک بیچینی پیدا ہوتی ہے یا میں نے کیا کیا ہے ایسا وجہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح جو لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی چوری ہو رہتی ہے اس نے گلت کاری کی ہے کسی کو جو ہے اس نے اس کے ساتھ گلت شروع کیا ہے اس کو جو ہے غیبت کی ہے اس کی بلائی بیانتی ہے اسے فطری طور پر جو ہے سکون و قرآن نہیں ملتا اسے ایک طرح کی بیچینی پیدا ہوتی ہے کہ یا میں نے یہ کیا کیا ہے اب اس میں جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر ایک روشی رکھی ہے اس کہتے ضمیر تو وہ انسان کو ٹوکتا ہے اگر اس نے صحیح کام کیا ہے اس کو تسلیح ہوتی ہے اگر وہ ورز کام کرتا ہے اس کے دن کو جو ہے وہ ایک چین نہیں ملتا قرآن نہیں ملتا آپ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہ کی نشانی کیا ہے آپ نشان رہے گناہ وہ ہے تو تیرے دل میں کھٹ کے اور کس بار سے خوف صدا ہو کہ لوگوں میں اس حقے پر متلے ہو جائیں یہ گناہ ہے یعنی گناہ اندر یا تبوش بیرا کرتا ہے ایک بیچینی بیرا کرتا ہے انسان بیچین رہتا ہے کہ یا میں نے جو کچھ کیا ہے کہیں لوگ اس پر خبردار نہ ہو جائیں اس کو جان نہ لیں اتنا ایک بیچینی بیرا ہوتی ہے میں نے کہا رہا تھا کہ جو بھی انسان اسلامی تعلیمات پر چلتا ہے اللہ تعالی کی حقامات پر چلتا ہے اور اسے سکون و تمنانہ سے رکھتا ہے یہ لازوال دورت نصیب ہوتی ہے اور جو آدمی گناہ کرتا ہے عزت رہ کی عبادت سے اراز کرتا ہے اسے سکون و تمنانہ سے نصیب نہیں ہوتا ہے ملکیوں سے گناہوں کی طپش ملتی ہے بیچینی ملتی ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے ایس کیا ہے ارزت رہی شعات کماتے ہیں کہ جان لوگ اللہ کے ذکر سے دنوں کو کچھ میں نصیب ہوتا ہے تو یہ ایسا نسخہ ہے ذکر الہی کا ایسا نسخہ ہے جسے انسان کے پورے پدن کو سکون و چین و قرآن بھیتا ہے یہ اللہ تعالی کا اعلان ہے اور جو آنی اللہ تعالی کی نا فرمانی کرتا ہے اسے کبھی سکون آسا نہیں ہوتا چونہ آسا نہیں ہوتا وہ پناہوں کی طپش میں جلتا ہی رہتا ہے اور اس کا خاتمہ میں سے ہی نہیں ہوتا لیانا کوشی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے پھر شاہر بھائی تعالیٰ وَسْفِرُ اللَّهَ قَسِيرَ لَا لَكُنْ فَلِحُونَ اللہ کا ذکر قصد کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس میں یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کی فلاح ہے کامیابی ہے سکون ہے اتمنان ہے اور اس کے باعث جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے اسے کبھی سکونہ سنی ہوتا اتمنان سنی ہوتا فرمائے کہ جو میری عبادت سے اعراض کرتا ہے رشاد باری تعالیٰ ہے مکون یہ ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے روز قیامت فرمائے ہم اندہ کر کے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ سے روز کرنے گا باری تعالیٰ مجھے آپ نے اندہ کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا باتا تھا پھر شاہد باری پاس میری آیات آئیں تم نے اس کے جھٹلایا تم نے نبیوں کو جھٹلایا میری آیات کو نشانیوں کو جھٹلایا اس طرح آج ہم بھی تمہیں جو اعراض کرنے گی تو بارہ اعراض کرنے ہم صدی ہے کہ اللہ کا ذکر قصر سے کیا جائے اسی میں فلا ہے کامیابی ہے سکون ہے اس میں نہاں ہے اور سکون قلب ہے اس سے اعراض کرنے کی صورت میں جو ہے پریشانی ہے اور ناکامی ہے اللہ کا ذوائے مجھے اور آپ کو اشیاء عمال کرنے کی توفیق تا برمائے خاتم ایمان برمائے ومالینا ایلی اللہ مبین